السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جیس میں کیسے امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی سیوڈیو کے اندر علامہ اقبال اوپن یونسیس لیٹڈ ایک بڈی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کافت سے بچے اس سوال سے سن کر کافت سے خوش ہو جائیں گے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک آ دینا ہے چینل کو سبسکرائب بار دینا ہے اگر آپ کو علامہ اقبال اوپن یونسیس لیٹڈ کوئی بھی سوال ہے ویڈیو کمنٹ میں وہ سے پوچھ دیلے گا انشاءاللہ اس کمنٹ کو پھر آپ کو ویڈیو میسنگ دے دیا جائے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گونڈ نیوز یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونسیس کی سمیسٹر اٹم دوہزار اکیس کی جو ورکشاپ ہیں آن لائن وہ سٹارٹ ہیں جس میں بی ایس کے سنونٹس بی ایڈ کے سنونٹس اے ڈی ای یعنی کہ اسوسیئیڈ ڈگرین ایڈیوکیشن کامورس ارد بزنس کی اور ایم ای ایڈیوکیشن اور ماسٹر کی یعنی کہ تمام جو آن لائنگ ورکشاپ ہیں وہ علامہ اقبال اوپن یونسیسٹر کی سٹارٹ ہیں ورکشاپ جو ہے وہ دو گھنٹے ہوتے ہیں بچے کو سارا جو ورکشاپ ہے اس کو سننا لازمی ہوتا ہے ان کے لئے بہت کافتہ پریشانی بن جاتی ہے اور آگے مہارمگان شریف بھی آ رہا ہے تو اس کے لئے یونیورسٹی نے کہا ہے کہ پہلے جو ورکشاپ آپ کی دو گھنٹے ہوا کرتی تھی اب اس کا ٹائم کلیمنٹ جو ہے ہم اس کو کم کر رہے ہیں دو گھنٹے کی بجائے ہم اس کو ڈیڑھ گھنٹہ کر رہے ہیں اور فرائیڈے کی جو ہے وہ ورکشاپ کی آپ کی چھٹی ہوگی یعنی کہ اگر کوئی سٹوڈنس ہیں جس کی سیون ورکشاپ ہیں یا سکس ورکشاپ ہیں تو فرائیڈے والے دیر اس کی چھٹی ہوگی اور باقی جو ورکشاپ ہیں وہ دو گھنٹے کی بجائے ڈیڑھ گھنٹہ ہوں گی اور آپ کو جلد ہی فارق کر دیا جائے گا ورکشاپ کے اندر تو یہ کاف زیادہ اچھا سٹیمپ ہے علاوہ اقبال اپنج یونیورسٹی کا رمضان مبارک میں کاف زیادہ بچوں جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ورکشاپ ڈینٹ کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ لیتی ہے ورکشاپ دو گھنٹے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو ابھی سمپلی فائی یونیورسٹی نے آپ کا جو ورکشاپ کا ٹائم لیمٹ ہے وہ اس کو کام کر دیا انشاءاللہ اس کے ورکشاپ کی ٹائم لیمٹ ہے وہ جو کام کر رہی ہے اس کے ورکشاپ جو کنفرم نیوز آئے گی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوں گا یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میرے ذرائع کی طرف سے ایک نیوز میری ہے آلموسٹ کنفرم ہے لیکن ہنٹر پرسنٹ کنفرم نہیں ہے جیسے کنفرمیشن ہوگی میں آپ کو ویڈیو میسیج کے طرح انفرم کار دوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ